اگر آپ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ابھی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کریں اور رہیں باخبر تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کراچی سے جہاں پر آپ کو بتائیں آلہ سانوی تعلیمی بورڈ کے باہر فرسٹیئر کے بترین نتائج کے خلاف جماعت اسلامی کی جانب سے دھرنا دے دیا گیا دھرنے میں طلبہ اور والدین کی بڑی تعداد شریک ہوئی جبکہ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نیم الرحمن نے بھی دھرنے میں شرکت کی حافظ نیم الرحمن نے دھرنے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ان بچوں کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دوں گا وڈیروں اور جاگرداروں سن لو ہماری جنگ شروع ہو گئی آپ کو بتائیں حافظ نیم الرحمن نے کہا کہ بورڈ کی انتظامیہ اس مسئلے کو فل فور حل کرے ان کا کہنا تھا کہ اگر متنازی امتحانی نتائج کا معاملہ فوری درست نہ کیا گیا تو ہم آئندہ کے لاحے عمل کا اعلان کریں گے حافظ نیم الرحمن کے جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ تم ان بچوں سے ان کا حق نہیں چھین سکتے میٹرک میں 90 فیصد نمبر لینے والا انٹر میں 40 فیصد لے پایا آپ کو بتائیں جماعت اسلامی کراچی کے امیر کا مزید یہ کہنا تھا کہ طلبہ سے کوئی بھی زیادتی نہیں ہونے دی جائے گی کسی کو قوم کے مستقبل کی کچھ فکر لاحق نہیں ساڑھے تین اشروں میں تانیم کا نظام مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا ان کا کہنا تھا کہ میرٹ کا خاتمہ ہو چکا ہے اس کے علاوہ ان کا یہ کہنا تھا کہ بڑے عہدوں پر منپسند افراد کو لاکر بٹھا دیا جاتا ہے اس کے نتیجے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے